آج میں ایکسپلین کروں گے ایک اٹیلین فلم جس کا نام ہے ون رس بوکاشیو یہ میری اب تک کی ایکسپلین کی گئی فلموں سے کافی اہلک اور انٹریسٹنگ ہے جس میں ساتھ لڑکیاں اور تین لڑکے ایک مہماری سے بچنے کے لیے کھالی گھر میں آ جاتے ہیں اور سمیں بتانے کے لیے ایک دوسری کو کہانیاں سنانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی کہانی کی مین تھیم ہوتی ہے پیار یعنی لف تو کہانی کی شروع چودوی صدی کے فلورنس سے ہوتی ہے جہاں ایک بھینکر مہماری پلیک جو کی چیوہوں کے کارن فیلتی ہے اس سے پورا راجیہ کرسط ہو گیا تھا اور وہاں کی آدھی آبادی اس مہماری کی چپیٹ میں آ چکی تھی زیادہ تا لوگ اپنے قریبیوں کو کھو چکے تھے اور کچھ تو اپنے پریوار کے ساتھ جندہ دفن ہو گئے اسی راجی کی ساتھ لڑکیاں اور تین لڑکے اس مہماری سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے دور ایک گھر میں آ جاتے ہیں ان میں سے جو تین لڑکے تھے ان کی اپنی اپنی ایک گل فرینڈ تھی اور جب ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ پریم کر رہے تھے باقی لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں تاکہ وہاں جو لڑکیاں سنگل ہیں انہیں برا محسوس نہ ہو اب سمیہ بتانے کے لیے ایک لڑکی سب ہی کو کہانیاں سنانے کا سجھاپ دیتی ہیں اور کہانی کا مکھے بندو ہوگا پریم تاکہ وہ سب وہاں بہو نہ ہو اور اس مہماری کے کارن انہوں نے جو اپنے کھوئے تھے ان کا گم انہیں نہ ستائے اب سب سے پہلے ایک لڑکی کہانی سنانا شروع کرتی ہے پہلی کہانی جنٹائل نام کے ایک آدمی کی ہے جو نیکولوشیا کی پتنی کیٹلینہ سے پیار کرتا تھا کیٹلینہ بیمار پڑ جاتی ہے جنٹائل کو بھی پلیگ ہوا تھا لیکن وہ اس بیماری سے بچ گیا وہ کیٹلینہ کے مرنے کا انتجار کر رہا ہے تاکہ اسے آخری بار دیکھ سکی کیٹلینہ کی ساس کو لگتا ہے کہ کیٹلینہ کو پلیگ ہو گیا ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں اسے اور اس کے بیٹے کو بھی کیٹلینہ سے ہی انفیکشن نہ ہو جائے نیکولوشیا جو اپنے پتنی سے بہت پیار کرتا ہے لیکن اپنی ماں کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی اس کی ماں چاہتی ہے کہ کیٹلینہ کو گھر سے کہیں دور بھیج دیا جائے تاکہ گھر کے باقی لوگ انفیکشن سے بچ جائیں نیکولوشیا بیمن سے کیٹلینہ کو دور بھیجنے کے لئے راجی ہو جاتا ہے یاترہ کے دوران کیٹلینہ کی مرتی ہو جاتی ہے گاری چالک اس کے شرف کو ایک خالی چرچ کے تیکھانے میں فیک دیتا ہے جنٹائل اس کی گاری کا پیچھا کر رہا تھا اس نے کیٹلینہ کے شریر کو تیکھانے میں دیکھا اور وہ اس کے پاس آیا اس نے مردہ کیٹلینہ کے ہوتوں کو چوما اور جب اس نے کیٹلینہ کی چھاتی پر ہاتھ رکھا وہ محسوس کرتا ہے کہ کیٹلینہ کا دل دھک دھڑک دھڑک رہا تھا مطلب کیٹلینہ ابھی جنڈا ہے وہ اسے اپنی ماں کی ویلامی لے جاتا ہے اور اپنی ماں سے کیٹلینہ کی دیکھوال کرنے کو کہتا ہے اس کی ماں کیٹلینہ کا خیال رکھنا شروع کر دیتی ہے اور کچھ تینوں بعد کیٹلینہ ٹھیک ہو گئی جنٹائل اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے کیٹلینہ کوئی جواب نہیں دیتی بعد میں وہ نیکولوشیا اور اپنے دوستوں کو لنچ پر انوائٹ کرتا ہے اور ان سے ایک پرشن پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک وفادار نوکر بیمار تھا اور اس کے مالک نے اسے چھوڑ دیا اگر کوئی دوسرا آدمی اس نوکر کی دکھ بھال کر کے اسے سوست کر دیتا ہے تو کیا اس دوسرے آدمی کا اس نوکر پر ادھکار ہونا چاہیے نیکولوشیا اس پرشنے کا اتر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اصلی مالک نے نوکر رکھنے کا ادھکار کھو دیا ہے اس لیے اس دوسرے آدمی کو اس نوکر کو رکھنے کا پورا ادھکار ہے جس نے اس نوکر کی جان بچائی جینٹائی کیٹلینہ کو سب کے سامنے لائیا اور کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے لیکن کیٹلینہ جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس کے ساتھ رہ سکتی ہے نیکولوشیا اس کے پاس آیا وہ اسے دیکھ کر شوق دکتا تھا وہ پیار سے کیٹلینہ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیٹلینہ کو یاد آگیا کہ جب وہ بیمار تھی تب کیسے نیکولوشیا نے اسے مرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب جب کیٹلینہ نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا ہے نیکولوشیا گسے میں کہتا ہے کہ وہ نرک سے آئی ہے کیٹلینہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے نہیں میں جنت سے آئی ہوں کیٹلینہ اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے اور شاید وہ جینٹائل بھائیہ کے ساتھ اپنی بچے کچھیں جندگی بتائے اور یہی پہ پہلی کہانی کا انتھ ہو جاتا ہے دوسرے کہانی شروع ہوتی ہے ڈریوک ٹرینکیڈی نے اپنی بیٹی گسمونڈا کی شادی ایک امیر بڑے آدمی سے کر دی تھی بعد میں گسمونڈا کے پتی کے مرتی ہو جاتی ہے اور اسے ایک سندر ہم عمر لڑکے جو کی ایک لوہار تھا اسے پیار ہو جاتا ہے وہ لڑکا اس کے پتا کے لئے کام کرتا تھا گسمونڈا کے پتا کو جب ان کے عشق کے بارے میں پتا چلا تو وہ گصہ ہو گیا اور گصے میں اس لڑکے کو ماں ڈالتا ہے بعد میں اس نے اس لڑکے دوارہ بنائے ایک پیالے میں اسی لڑکے کا دل گسمونڈا کو پروس دیا گسمونڈا دکھ سے ٹوٹ جاتی ہے اور پھر اس نے پریمی کے دل کو پگلا دیا اور پھر وہ اس میں جہر ملا دیتی ہے گسمونڈا نے وہ جہر پی لیا اور مر گئی پتا اپنے کیے پر کافی پچھتاتا ہے اور یہی پر اس کہانی کا ہو جاتا ہے دی اینڈ دوستو اب تیسری کہانی شروع ہوتی ہے ایزابیلا نام کی ایک بچی کو اس کے ماں باپ ایک کانونڈ میں نن بننے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں سمیں کے ساتھ ایزابیلا بڑی ہو گئی ایزابیلا سے ملنے اس کا ایک ریلیٹیو آیا جس کے بعد وہ اس ریلیٹیو کے ساتھ اپنے کمرے میں انٹیمیٹ ہونے لگی ایک رات کانونڈ کی ننیں ایزابیلا کو اس آرمی کی باہومین دیکھ لیتی ہے اور مدر سپیریر کو بتانے کی ارادے سے ان کے پاس جاتی ہے مدر سپیریر جو اپنے ہی پریمی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی تھی ننس کے آتے ہی اس نے اپنے پریمی کو چھپا دیا کپڑے پہننے کی جلدی میں مدر سپیریر اپنے پریمی کے لمبے جانس جو کی ایک قسم کی پینٹ ہوتی ہے اسے اپنا اسکاف سمجھ کر پہن لیتی ہے جسے باقی ننس نوٹس نہیں کرتی جس کے بعد وہ ایزابیلا پر فیصہ سنانے لگی اسے سجا دینے کی ارادی سی تب ہی ایزابیلا اس کے سیر پر رکھی جانس کے بارے میں اسے بتاتی ہے اب جب مدر سپیریر کا بھانڈا فوٹ چکا ہے وہ ننس سے کہتی ہے کہ بھگوان نے سبھی انسانوں کے اندر کچھ اچھائی تو کچھ برائی بنائی ہے اور سبھی کو جندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے وہ سبھی ننس سے کہتی ہے کہ وہ اپنے پریمیوں کو کومنٹ میں لاؤ سکتی ہیں تب تک جب تک وہ اس سکرٹ کے بارے میں باہر والوں کے سامنے پرکھٹ نہ ہونے دیں پھر وہ ایزابیلا کو اس کے پریمی کے پاس جانے کو کہتی ہے اور یہ بھی کہ اس کے کمرے میں بھی کوئی اس کا انتجار کر رہا ہے اور یہی پر ہو جاتا ہے اس کہانی کا دی اینڈ تو دوستو آخری کہانی ہے فیڈریکو کی جسے جیووانا نام کی ایک لڑکی سے پیار ہے لیکن وہ اس سے پیار نہیں کرتی وہ اپنا سارا پیسہ ویشیاؤں کے اوپر خرچ کر دیتا ہے اور اس کے پاس اس کے پیارے باچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا جیووانا دوسرے آدمی سے شادی کرتی ہے جس سے اس کا ایک بیٹا ہے ورشوں بعد اس کا پتی مر جاتا ہے اور وہ ایک ولا میں چلی جاتی ہے جو فیڈریکو کے ولا کے پاس تھا اس کا بیٹا فیڈریکو کے باچ سے دوستی کر لیتا ہے ایک دن جیووانا کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور کہتا ہے کہ وہ تب ہی ٹھیک ہوگا جب وہ باچ اسے مل جائے گا جیووانا فیڈریکو سے اس کے باچ کے بارے میں پتا کرنے اس کے گھر جاتی ہے فیڈریکو کے پاس اسے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اسی لیے وہ اس کے لیے کھانا بنانے کے لیے اپنے پیارے باچ کو مار دیتا ہے جیووانا کو جب اس بات کا پتا چلا وہ وہاں سے چلی گئی اس کے بیٹے کی مرتی ہو جاتی ہے لاشٹ میں جیووانا کے بھائی فیڈریکو کو ٹھونڈنے آتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ جیووانا شادی کرنا چاہتی ہے لیکن فیڈریکو کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا پریمین نہیں ہے وہ فیڈریکو سے پوچھتے کہ کیا وہ جیووانا سے شادی کرے گا فیڈریکو مان جاتا ہے اور اس کی جیووانا سے شادی ہو جاتی ہے اب مووی کے انت میں وہ سب ہی لڑکیاں کل بھور ہوتے ہی اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دی ہیں اور جسے جہاں جانا ہے جا سکتا ہے اور بارش کے ساتھ اس مووی کا یہی پر ہو جاتا ہے دی اینڈ